جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنو کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے حضراتِ گرامی ایک سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں ریحان بھائی آفتاب بھائی اور بھائی حریش بھائی آپ سب کو شازیہ صاحبہ عرفی بھائی آپ سب کو اس بات کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا مشاعرہ خوش نصیب ہے کہ آپ کو جنابِ منورانہ صاحب کی سرپرستی حاصل ہے ہم اپنے کو خوش نصیب تصبر کرتے ہیں کہ ہمیں مشاعروں میں اردو کی ان محفلوں میں حضرتِ منورانہ صاحب کی سرپرستی میں کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور نئی نسلوں نئے اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماتھے کی ان آنکھوں سے جنابِ منورانہ کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کی آواز بن کر ان دنوں گونجنے والی ایک آواز ہمارے ساتھ جب بھی کوئی جانبداری یا کوئی بھی ہمارے ساتھ معاملہ یا مسئلہ ہوتا ہے اس پر ٹی وی چینلز اور ان کے کیمرے ایک شخص کی طرف دوڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس شخص کا رد عمل جانا جائے کیونکہ ہماری استماعیت کی آواز بن کر جو شخصیت ان دنوں گونج رہی ہے وہ شخصیت ہے حضرتِ منورانہ کی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اکیلہ میری یہ اوقات یہ حیثیت نہیں کہ میں ان سے گزارش کر سکوں میرے ساتھ اپنی تعلیوں کی گونج شامل کریں ہم اور آپ مل کر بہتی عدب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم وہ اپنے کلام سے نوازیں جنابِ منورانہ محضر حضرین میری تاریخ بیرا زیادہ گھردی تھوڑا کم کر دیجئے آپ لوگ مائنس کر گیا حضرات آپ جیسے جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں کافی بیمار رہا بہت بیمار رہا ونٹی لیٹر پہ چلا گیا میرا ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ اس بار اپنے اللہ میں ایسے ملتے ملتے رہ گئے گھٹنے نے بہت پریشان کیا پھر ابھی کھولا گیا تھا گھٹنا ڈاکٹر کہنے لگے ایمز میں کیا ہے میں نے بربائی بیاسی جانچیں کروا لی مگر کچھ نکلا نہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سی بی آئی جانچ بھی کروا لیجئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سی بی آئی جانچ بھی کروا لیجئے یہ مسلمان کا گھٹنا ہے ممکن ہے اس میں سے داؤد ابراہیم نکل آئے بھرحال زندگی عجب پسو پیش میں تھی جیسے وہ پیرول پر ملزم مجرم چھوڑا جاتا ہے نا تو میں 42 دن پی آئی ایمز میں تھا نکلا گھر گیا دس دن بعد پی جی آئی بھرتی ہو گیا وہاں سے نکلا بائیس دن بعد پھر دس دن بعد جی آئی بھرتی ہو گیا بغیر بغیر میں نے جب حساب لگایا تو میں نے سوچا کہ جتنی بار میں اسپسال میں بھرتی ہو گیا جتنی بار تو میں سوسرال بھی نہیں گیا تو بہرحال جیسے اللہ رکھے میں آج ہمیں بول لینے دیجئے تو جہاں سے جو شیر یاد آ رہے ہیں وقت بھی بہت کم ہے ہمیں بھی پڑھنا ہے راحت صاحب کو بھی پڑھنا ہے تین بجے کے اندر اندر کچھ لوگوں نے زیادہ پڑھا ہو گیا کچھ نے کم پڑھا ہو گا وہ جو بھی ہو میں تو بہار بیٹھا ہوا اپنا سب جو غیر سب سگریٹو گرٹ پی رہا تھا تو پر جو شیر جہاں سے یاد آتے ہیں ایجے سے آج کل وہ ہوتا ہے وہ شائر حضرات بلی داد مانگتے ہیں آپ کو اببہ کے غتم داد دے دیجئے بیٹیا کے غتم داد دے دیجئے میں مرا جا رہا ہوں داد دے دیجئے مجھے ونٹی لیٹر پر میں پڑھا ہوں داد دے دیجئے میں جہاں سے جو شیر یاد آ رہے ہیں سماغت فرمائی ہے مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی اور ایک نازک سے شیر ہے ہے ہماری یہاں بٹیاں بہن ہماری بیوی بیوی سے بیٹھی ہوئی ہیں ایک ہی بیوی ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے چار کر لیتے ہیں یہاں ایک ہی مور دین ریکوائرمنٹ ہے مجھ سے ایکسر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب وہ رانہ صاحب آپ شادی میں آئے نہیں تو میں کہتا ہوں اپنی شادی میں گیا تھا آج تک شرمندہ ہوں اب کسی اور کسی شادی میں کیا جائے اور خاص طور سے جب مائی جون میں کوئی دعوت نامہ لے کے آ جاتا ہے کہ صاحب آپ کو شادی میں رہنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مائی جون میں چڑیاں ہنڈے چھوڑ دیئے پولیس مجرم چھوڑ دیئے یہ طلاق کا موسم ہے مائی جون کیسے طلاق دی جاتی ہے آپ نکاح سے پہ جا رہے ہیں تو بہرحال اصل میں حضرات یہ ہے کہ میں خود بھی ہس کے یا ہسا کے اپنے ان زخموں پر پردہ ڈالے رہتا ہوں جو دکھائی دنے تو بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی گلگلائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیات سے مانگی اور شیر یہ ہے کہ یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اور شیر یہ ہے کہ تم بھی ثابت ہوئے کمزور منور رانا زندگی مانگی تو تم نے بھی دوا سے مانگی زندگی مانگی تو تم نے بھی دوا سے مانگی زندگی مانگی جو تم نے بھی زندگی مانگی تم نے بھی دوا سے مانگی یہ قدر یہ ہے کہ خاص طور سے مطلع یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے وہ چاہت زندگی کی اب مسک جانے کی کہتی ہے اور یہ شیر آخری ہے خاص طور سے عرض ہے آلیان علم سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے اور شیر یردیدھا بھی شیر آج آپ کی نظر ہے کہ میری میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشا ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشا ہوں مگر پوتی میری اونگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشا ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشا ہوں میں اپنی لڑکھڑا ہٹتے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اور شریعہ کی ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہم ہیں وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں یہ جو ہمارے بیٹے بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں یہ شیر تمہارے لیے ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت تھی سہی یاد ہے اب تک ایک خواب کی صورت ہی تھی TP یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اور لے اس شال میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت ہی تھی TP یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اور لے اس شال میں ہم ہیں اشیر یہ ہے کہ ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اے آمال میں ہم ہیں ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اے آمال میں ہم ہیں ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اے آمال میں ہم ہیں نیکی نے کہا نام اے آمال میں ہم ہیں اور یہ شیر اقبال تمہاری نظر ہے کہ ہم نے بھی سما رہے ہیں بہت گیسو ہے اردو ڈلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں ڈلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں اور جہاں جیسے یاد آ رہے ہیں جیسے اور جیسے یاد آ رہے ہیں مجھے پڑھ دے رہا میں ابھی پڑھ دوں گا میں لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پیدر آ جانا لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پیدر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈوب ہونے لگے دریا تو نظر آ جانا جب ڈوب ہونے لگے وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈوب ہونے لگے دریا تو نظر آ جانا ارشیر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں اس کا میسری میں بول گیا چلی چھوڑیے اس کو اب میں آپ کی فرمائش ہاں ریحان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ تو مہاجر نام میں کچھ شیر ہیں انہوں نے فرمائش کر دیئے میں سنائے دیتا ہوں بس پانچ ساتھ میں تو میں رکھت کر رہا ہوں مہاجر نام اکثر آپ لوگوں کو معلومی ہوگا کہ کیا ہوا تھا کیسے اس کو میں نے لکھا تو میں شیر سنا رہا ہوں اتنا جان لینا ضروری ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور سے جو لوگ ہندوستان سے گئے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں بھی مانگتے ہیں تو یہاں آگے ترقی کر گئے انہیں معلوم نہیں کہ کسی دولت سے ہم چھوڑ کر وہ لوگ پاکستان گئے مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں اور شکر شکر اس جسم سے کھلوار کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں شکر اس جسم سے کھلوار کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑائے ہیں میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑائے ہیں وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے تھے یاد آتا ہے وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنہ کا کنارہ چھوڑائے ہیں کہ ہم جلدی میں جمنہ کا کنارہ چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں اب شیر دیکھیں کہ بتی جی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں بھٹی جی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑائے ہیں ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل کو لے آئے ہیں سونا چھوڑائے ہیں اور شیر یہ ہے مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑھ بڑھاتی تھی مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑھ بڑھاتی تھی سکھانے کے لیے چھکپر پودینہ چھوڑائے مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑھ بڑھاتی تھی ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑائے ہیں کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑائے ہیں اشیر یہ ہے کہ وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک وہیں تو جلدباضی میں وہ حقہ چھوڑائے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک وہیں تو جلدباضی میں وہ حقہ چھوڑائے ہیں کسی نقاش کے دستے ہنر نے پھول ٹاکے تھے وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑائیں وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑائیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑائیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑائیں ہے اشیر یہ ہے کہ محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑائے مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑائے ہیں گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے سنگم گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتی ہوئے سنگم گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب الہباد میں کیسا نظارہ چھوڑائے ہیں الہباد میں کیسا نظارہ چھوڑائے ہیں الہباد میں کیسا نظارہ چھوڑائے ہیں کل کھلے کمرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑائے ہیں کھلے کمرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑائے ہیں وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا کچھ دیر پھر بولا وہ سنگم کا علاقہ چھوڑ گیا یا چھوڑ آئے ہیں وہ سنگم کا علاقہ چھوڑ گیا یا چھوڑ آئے ہیں اور شیر یہ ہے دو تین شیر جو مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خدم کو ہسی آتی ہے ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خدم کو بنے پھرتے ہیں یوسفر ظلیخہ چھوڑ آئے ہیں وہاں آسائشیں کم تھیں وہاں آسائشیں کم تھیں تمنائیں زیادہ تیں یہاں پر تیل نو من ہے تو رادہ چھوڑ آئے ہیں یہاں پر تیل نو من ہے تو رادھا چھوڑائے ہیں تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے چراغ دل کا شیشہ یوں ہی چٹکا چھوڑائے ہیں چراغ دل کا شیشہ یوں ہی چٹکا چھوڑائے ہیں اور شیر یہ ہے کہ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کسی کی اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائے ہیں کسی کے اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائے ہیں مطلع یہ ہے کہ کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں یہ دولت کما کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں یہ دولت کما کے ہم جتنی توقعات زمانے کو ہم سے ہیں اتنی تو عمر بھی نہیں لائے لکھا کے ہم جتنی توقعات زمانے کو ہم سے ہیں اتنی تو عمر بھی نہیں لائے لکھا کے ہم اور شیر یہ ہے کہ اتنی تو عمر بھی نہیں لائے لکھا کے ہم اور بیٹھے بٹھائے بیٹھے بٹھائے حالے دلے زار کھل گیا بیٹھے بٹھائے حالے دلے زار کھل گیا میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا بیٹھے بٹھائے حالے دلے زار کھل گیا میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو اب تو لباس جسم کا ہرطار کھل گیا اب تو لباس جسم کا ہرطار کھل گیا مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا اشیر یہ ہے کہ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا میں خود کو ایک غدر مجھے یاد آئی کہ کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے میرے کمرے میں ایک ننھی سی چڑیا گھر بناتی ہے میرے کمرے میں ایک ننھی سی چڑیا گھر بناتی ہے مقدر کے لکھوں کو لڑکیاں بلکل نہیں پڑتیں مقدر کے لکھے کو لڑکیاں بلکل نہیں پڑتی وہ دیکھو ریت پر بیٹھی وہ گڑیاں گھر بناتی ہے مقدر کے لکھے کو لڑکیاں بلکل نہیں پڑتی وہ دیکھو ریت پر بیٹھی وہ گڑیاں گھر بناتی ہے اشیر یہ ہے کہ نگل لیتی ہے لڑکوں کو بڑے شہروں کی رنگینی نگل لیتی ہے لڑکوں کو بڑے شہروں کی رنگینی نہ جانے کس تمنہ میں یہ بڑھیا گھر بناتی ہے نگل لیتی ہے لڑکوں کو بڑے شہروں کی رنگینی نہ جانے کس تمنہ میں یہ بڑھیا گھر بناتی ہے اشیر یہ ارزیر آسیر دیکھنا یہ بڑھیا گھر بناتی ہے کسی کی بے گھری منظور ہوتی تو محل ہوتا کسی کی بے گھری منظور ہوتی تو محل ہوتا ادھر دیکھو میرے چھپر میں چڑیا گھر بناتی ہے کسی کی بے گھری منظور ہوتی تو محل ہوتا ادھر دیکھو میرے چھپر میں چڑیا گھر بناتی ہے کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنہ اور آخر میں دو دن سے آئے یہ قتل گئی ہیں کہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں بچوں کی طرح پیڑ کی شاکھوں سے میں کودوں چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں چڑیوں کی طرح اڑ کے میں بچوں کی طرح پیڑ کی شاکھوں سے میں کودوں چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں میں لپٹا ہوا یادوں کے νوبان سے جاؤں ہر لفظ مہت نے لگے لکھا ہوا میرا میں لپٹا ہوا یادوں کے نوبان سے جاؤں ملہ یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں اور ایک خالص ہندوستانی شعر یہ ہے کہ زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی کیا زخم لیے پیٹ پہ میدان سے جاؤں زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ اٹھے گی کیا زخم لیے پیٹ پہ میدان سے جاؤں اشیر آخر یہ ہے کہ کیا سوکے ہوئے پھولوں کی قسمت کا بروسہ کیا سوکے ہوئے پھولوں کی قسمت کا بروسہ معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا تھا ہوتی شان سے جاؤں بہت شکریہ حضرات آپ نے بلکل اسی عزت و احترام کے ساتھ حضرت منورانہ صاحب کو رخصت کیا جیسے حق تھا اس بات کا کہ انہیں اسی طرح کی محبتوں کے ساتھ آج کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں کلام پڑھنے کے بعد رخصت ہونا چاہیے تھا جہاں سے اس مشاعرے میں